امام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا فیمتی وخنی کام کا آج اس پر کانفیسٹ میں شرکت کرنے کے لئے آئے گئے میں آج جو وزیر آزم پرائی منسٹر پردان منطری نے ایوڈیاں نے آج جو بھومی پوجن میں شرکت کی اس کے بارے میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیر آزم کو پردان منطری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فرمشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں اٹنڈ کرنا چاہیے تھا اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پردان منطری وزیر آزم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پردان منطری نہیں ہے جو نریندر موڑی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے آج پردان منطری نے نریندر موڑی نے بہی سیتے پردان منطری آج کے بھومی پوجن میں شکر کر کے انہوں نے جو اوت لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیٹ وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمیدھان کی بیسک سٹرکچر ہے سیکلرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردان منطری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندو دوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکلرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جو پردان منطری بہی سیتے پرائی منسٹر مہا پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندو دوا کی کامیابی کا دن ہے سیکلرزم کی شکست کا دن ہے بہی سیتے پردان منطری نرندر موڑی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتر رکھا انہوں نے ایک ہندو راشتر کی بنیاد آج وہاں پر دانی ہے تو آج کا دن سیکلرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندو دوا کی کامیابی کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجوریٹیرین میجوریٹیرنزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائی منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقیناً پردان منتری نریندر پوڑی اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کوئی ایگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک ہمیں پوجر میں حصہ لے کر ہندو راشترے کی بنیاد کا آغاز کیا اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا خبرستان تھا جہاں پر مسلمان وزرگوں کی خبریں میں تھی اس لیے بھی ہمیں موشنل ہے چہتی بات یہ ہے کہ پدان منطری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو ملکو پی آئی بی سے اس کی سپیس پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا پدان منطری جی آپ کو آپ کا مذہب مبارک آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک مگر آپ دیش کے پدان منطری ہے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے کسی ایک کلچر کے لیے مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا اور پدان منطری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا پرائے منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجوریٹین ایڈیزم کو انڈورس کیا چھٹی بات یہ ہے کہ پدان منطری نے اپنی سپیچ میں سولہ پندرہ آگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے یومیں آزادی ہے آج پانچ اگست کو پدان منطری وزیر آزم نے اس کو پندرہ آگست سے ملا دیا ہم پھر سے وزیر آزم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب نے مل کر اس ملک کو انڈریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی کیا پدان منطری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے ان کو آج آزادی ملی کس کو شکست دی پدان منطری آپ نے بتائی پندرہ آگست کو اگر ہم لان خلے پر جھنڈا تیرنگا لے رہاتی ہیں بڑی فخر کے ساتھ لے رہاتی ہیں تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے دو سو سال کینڈریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا کیسے پدان منطری فریڈم فائٹرز کو ان کی خربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے پندرہ آگست سے ملا دیا اور کیسے ایک ٹیمپل کا مومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے اور آخری بات ہی ہے بلکہ لاس دو بات کہ آج کے اس فنکشن میں میں نے کہا کہ یہ ہندو راشتر اور ہندو توا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے آر ایس ایس کے چیف مہاں پر کیا کر رہے تھے اور آر ایس ایس کے چیف کا مہاں پر موجود رہنا اور ان کا تخریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے مہن بھر بھر کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشتر ہوگا جہاں پر مائنورٹیز کو خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزم بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڑویل پر ہوگا یہ مہم بھگوت کا پیغام اور آخری بات ہی ہے کہ آج کا دن ان سیکولر نامیات سیکولر پارٹیز کے لیے بھی ان کے لیے ان کے تمام سیکولر سوپارٹ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی انہوں نے ایک ایڈنٹیکل ایک بیان دیا کیا دیا کہ یہ آج کا دن ایک سیمبل آف بردر اوڈ ہے سیمبل آف بردر اوڈ ہے میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور میں تو کمینل میں ہوں ساپ پورے بھارت میں اگر کوئی کمینل ہے تو ہم ہی ہیں اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے کانگریس پارٹیز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردر اوڈ کا سیمبل ہوگا بردر اوڈ کا سیمبل ہوگا بتائیے جبکہ یہ رام مندر کا مومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمینل لائٹس میں یہ مومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا مومنٹ میں پھر وہاں پر میکشف ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردر اوڈ کہتے ہیں اور کہ گوڈویل بردر اوڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا جب انصاف نہیں ہوگا تو گوڈویل بردر اوڈ کہاں پیدا ہوگا اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیئے مسلمانوں کو تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا بتائیے یہ سات اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فورم کر کے مختلف ملک کے مخامات سے جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں خاص طور سے دلیت اور مسلمان ہیں جو آج بھی اس ملک کے سکولرزم پر یقین رکھتے ہیں وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ حکومت ہے جس کے پدھان منتری نرندر موڑی ہیں وہ سکولرزم کو ختم کر کے ہندو راستروں کی کو خائم کرنا چاہتے ہیں مگر ہم کو ناومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کھڑو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو طوا کی ایڈیولوجی کو نہیں مانتا اور کبھی نہیں مانیں گا مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلیت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندو طوا کی ایڈیولوجی کو یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راستر کے راستے کو جو خیام کیا جا رہا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اس کو ڈیموکرٹک طریقے سے روپنے کی ضرورت ہے میں انڈیا کی ہمارے انڈیا مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں ہم کے ہرگز مائیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہزبون اللہ انے ملوکیل آپ کو ہرگز مائیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے ہم جدوجہد کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ مگر تمام سیکولر پاکیس نے ہم کو دھوکا دیا آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا جب کبھی بھی فیرون آیا اور جب کبھی بھی یزید آیا تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا ہمارا کام انصاف کیلئے لڑنا ہے یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ بھارت کے سمیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ بھار انڈیا کی رو کو بچانے کی لڑائی ہے اور یہ ججج ہے ہم کو جاری رکھنا پڑے گا اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں دیکھئے انہیں سیکولر نامنیاد سیکولر پارٹیز کے وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے مگر میں ان تمام بھارت کے انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اکیلہ ہرگز محسوس مت کریے بلکہ ہمت اور ہنسلے کے ساتھ ہم کو جد و جہد کرنا ہے آج یہ ختم نہیں ہوگا یہ جد و جہد جاری رہے گی جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح خیامت تک مسجد رہے گی نمرود اور فیرون اور یزید وہ لوگ ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے اور جو ان کے اختلاف بولے اس کو دوا دو اس کو کچل دو اس پر ظلم کر دو اس کی وجود کو مٹا دو تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ خدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے مگر خدرت کسی کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کر سکتی اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے اسی لئے میں نے مثال دوں کہ اگر موسیٰ اگر فیرون ہے تو موسیٰ ہے اگر یزید ہے تو حسین ہے اور ہم حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم کو یقین ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیوشن میں جو ہم کو رائٹ زیئے گئے اس کو حاصل کریں گے اس کے لئے کوشش کریں گے مگر میں ان تمام سکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے پیل کروں چاہوہ ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو سکھ ہو ذرا آپ انٹرسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے اوٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لاکر کھڑا کر دیئے دیکھئے اس ایکلورزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا کس کس نے آپ کو اچھے دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر منا دیا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سنچئے یقیناً آپ مجھ سے نفرد کریں گے کرتے رہیے مجھے اس کی پرما نہیں ہے کیونکہ ایک اس ملک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے مگر ملک بڑا ہے ملک اس راہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھو موسیقی 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 سیکلوریزم بیسی ایتھاس اپس کانٹری بائی یار سائلنس یار اقوشیزن یار سپورٹنگ ہندوٹو ایڈالیج سر ڈاک تری نیمز جس کا ٹیفلان ہو گیا ہے ہاں ٹی لیڈرز جن کا ابھی ٹیفلان ہو گیا ہے پوڑوں کا اس ہممام میں سب دنگے نی 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 اس ہممام میں سب دنگے آپ تین کل کو بول گئے میں تو پوڑوں کو بول گئے ٹی فلان تو بہت بہت ہی سواف پڑڑ بہت ہے میں تو بہت ہمام میں سب دنگے اور انگلیز کی کامت ہے نا the emperor has more clothes آج نریندر موڈی وہاں پر گئے ایک conqueror کے روپ میں گئے ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹک نہیں ہوں گا موسیقی موسیقی دیکھئے ایسا آنا میرے بھائی دیکھئے میرے بھائی میرے سونیے میری بات کو آ جب سی ڈبل این پی آر این آر سی کا چوڑہ تھا آپ یہی بات کریں مندلس کے بارے میں کرے تھے نا آپ نہیں پہ کرے تھے کیا ہوا ہوا کیا ہوا 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 کائی ٹائم ہوا سی ایم کے پاس گئے اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا میں ان کو بولنا چاہا ہوں بھائی ساہ آپ ہماری مخالفت کرنا ہے کرو مگر ہر چیز پر لیا کہ دولے بھائی کیوں اٹھا دیں یہ اچھی بات نہیں ہے میں چیپنس طرح ہوں کیا مگر ہم سنیے سنیے آپ بھی کیا آپ بحث کرنا چاہتا ہے آجو کرسی لائی پہ لگا سکتا لیں نہیں سورا Ps دیکھیئے جو کوئی بول رہے ہے وہ منگلی اس کی مخالفت میں بول رہے ہیں ان کا اختیار ہے بولتے رہ بولتے رہوں میں کو فکر نہیں ہے مگر کام تو ہم ہی کریں گے زمین پر انشاءاللہ کر اور اللہ نے چاہا تو یقین ہوں کو کام ऩ全م م". اور کچھ ہے بھائی ہمارے کھرشنہ کار چپڑے آشی آنے لائیں ارے تائمز نوہبالی آپ خامل گھٹنے بولو بھائی میں تکٹک نے جانے کیا اگر یہ پسناب دوک دے لیگے تو بانٹن پر کوٹ نیشن سے کیا سران اچھا کرے آپ بات کرے کے I am really thankful to you میں بھول گیا دیکھو آپ لوگا سوال کرے تو دیماغ میں آتی بات بادری مسجد کا جو ڈیماغیشن ہوا نا یہی سن پر ایوار جا کر سپریم کورٹ سے پرمیشن دیئے تھے اور سپریم کورٹ ان کو پرمیشن دیا اگر پرمیشن نہیں دیتا سپریم کورٹ تو شاید 6 ڈیسمبر کو شاید نہیں ہو وہ کنٹم پٹیشن اب تک ہی ارنے ہوا میرے بھائی آپ بلیب کر سکتے کہ سپریم کورٹ میں کنٹم پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے بادری مسجد کی ڈیماغیشن کا that is not yet here I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this کنٹم پٹیشن اور میں سپریم کورٹ کا کوئی کنٹم نہیں کروں میں تو کہہ رہا ہوا ہے سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے ہمارا آخری اپیکس کورٹ ہے فیصلہ ان کا فائنل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم ڈیفر کر رہے ہیں اور ڈیفر کرنا پر گنا نہیں ہے میرے بھائی اسی لیے جسٹس جیس ورما نے جو سپریم کورٹ کے بہت بڑے لیگل لیومنری تھے جسٹس جیس ورما نے کہا تھا سپریم کورٹ is supreme but not infallible جیس ورما نے بات کہی تھی میں تو نہیں کہہ رہا میں تو آپ کو یہ فیٹس بتا رہا فیٹس بتا رہا لیکن آپ کو یہ کہہ سپریم کورٹ کا جو بیفر کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی